اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آز احمد میعو آپ کے حدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے ہسٹری آف موڈرن سائیکولوجی کا یہ تیسرا لیکچر ہے اس میں ہم فرنز برینٹینو کے بارے میں بات کریں گے جن کا جو ایرہ ہے 1838 سے 1917 کے دوران تھا ان کی سائیکولوجی کے لیے کیا کنٹیبیشنز رہی ہیں انہوں نے کیا کارہائے نمائسر انجام دیئے اس حوالے سے ہم اس لیکچر میں آپ کے ساتھ بات کریں گے تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں برینٹینو کی موسٹ فیموس بک تھی سائیکولوجی فروم دا ایمپیریکل سٹینڈ پوائنٹ وہ 1874 میں پبلش ہوئی اور اس بھی وقت جو ہے وہ وونٹ کا جو سیکنڈ پار تھا ان کی بک کا پرنسپل آف فیزیولوجیکل سائیکولوجی وہ شائع ہوئی اور اسی سال برینٹینو جو ہے وہ پروفیسر آف فیلوسفی جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے ایک یونیورسٹی آف ویانہ کے اندر وہ تقریباً بیس سال تک آسٹریہ میں رہے اور ان کا وہاں پہ بہت زیادہ اثرات انہوں نے مرتب کیے یہ پاپولر لیکچرر تھے بہت سارے ان کے جو سٹوڈنٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ سائیکولوجی میں بعد میں اچیومنٹس حاصل کی ان میں کرسٹین وون اینرفلز تھے اور اس کے بعد جو ایک بہت بڑا نام تھا وہ سیگمنٹ فرائیڈ کا ہے تو فرائیڈ نے تقریباً پانچ سال تک ساری پانچ جو کورسز ہیں وہ سیگمنٹ فرائیڈ سے کیے اس کے بعد ایٹین نائنٹی فور میں جو برنٹینو تھے وہ ٹائرڈ ہوئے ٹیچنگ سے اور انہوں نے اپنی سٹڈی کو اور اپنی جو رائٹنگ تھی اس کو کنٹینیو رکھا اپنے ٹائم کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا سیوزر لینڈ اور اٹلی کے درمیان یعنی دونوں جگہوں پر یہ کام کرتے تھے ٹائنو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ارلی سائیکولوجسٹ میں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو انٹرسٹ تھے وہ ڈائیورس تھے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انٹیلیکچول فوران تھے گسٹرال سائیکولوجی کے اور ہمنسٹک سائیکولوجی سکولز کے اس کے علاوہ انہوں نے جو وانٹ کا گول تھا جو سائیکولوجی کو سائنس بنانے کا اس کو بھی شیئر کیا جہاں تک وانٹ کی سائیکولوجی کا تعلق تھا تو وہ ایک 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 سپریمنٹل تھی اور برنٹینو کی جو ہے وہ امپیریکل تھی برنٹینو کے مطابق جو ہے پرائمری جو میتھڈ ہے سائیکولوجی کا اس کو ابزرویشن ہونا چاہیے ایکسپریمنٹیشن کو نہیں ہونا چاہیے حالانکہ انہوں نے ایکسپریمنٹل میتھڈ کو مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کیا تھا یہ انہوں نے کنسیڈر کیا تھا کہ جو امپیریکل اپروچ ہے بسیکلی ایک براڈر ہے جنرل میں اس کوپ میں ایک براڈر فیلڈ ہے کیونکہ یہ جو ہے ڈیٹا کو ایکسپٹ کرتی ہے جو ہماری ابزرویشن سے آتی ہے اور ایس ویل ہے جو ایکسپریمنٹیشن سے ان جو جول ایکسپریئنسز آتے ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں جو کہ ہماری امپیریکل اپروچ ہے ایٹل ایکٹ کی سٹڈی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو برنٹینو نے وونٹ کے جو فنڈمنٹل آئیڈیا تھا کہ سائیکولوجی ہے جو کانشیس ایکسپریئنسز کے کانٹینٹ ہوتے ہیں ان کو سٹڈی کرنا چاہیے اس کو اپوسٹ کیا انہوں نے آرگیو کیا تھا کہ جو پراپر سبجیکٹ میٹر ہے سائیکولوجی کے لیے وہ مینٹل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جیسے کہ مینٹل ایکشنز ہوتے ہیں جن کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے رادہ دین وہ کہتا تھا جو مینٹل کانٹنٹس ہوتے ہیں ان کی بجائے وہ مینٹل ایکشنز پہ یا مینٹل ایکٹیویٹیز پہ زور دیتے تھے یعنی وہ کہتے تھے کہ مینٹل کانٹنٹ جن کو انسان دیکھتا ہے ان کے بجائے جو مینٹل ایکشنز جو ہوتے ہیں جو دیکھنے کے حوالے سے جو مینٹل ایکشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر ہونا چاہیے یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر تھی کہ جو برنٹینو کی ایکٹ سائیکولوجی تھی اس نے قویشن کیا تھا وانٹس کی سائیکولوجی کو یا ان کے ویو کو جو مینٹل پراسیسز ہیں وہ انوال کانٹنٹس کرتے ہیں یا ایلیمنٹس کو کرتے ہیں انہوں نے آرگیو دیا تھا کہ ایک ڈسٹنگشن جو ہے وہ ہونی چاہیے ایکسپیرینسز کے درمیان جیسا کہ سٹرکچر کے اور کانٹنٹ کے تو جو ایکسپیرینس اور ایکسپیرینس ایز ایکٹیویٹی بیسیکلی ہونا چاہیے تو برنٹینوز کی جو ہے ری ڈیفینیشن کی سائیکولوجی کے جو سبجیکٹ کی میٹر کی اور انہوں نے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک جو ہے میتھرڈ آف سٹڈی ہونا چاہیے کیونکہ جو ایکٹس ہوتے ہیں سینسری کانٹنٹس کی بجائے وہ انٹرسپیکشن کے ذریعے ہم اس کو اکسیسیبل نہیں ہوتے یعنی ان کو ہم ایکسیس نہیں کر سکتے تو جو انٹرنل پرسیپشن میتھرڈ ہوتا ہے اس کو وانٹ اور جو اس کے سٹوڈنٹ تھے وہ ان دنوں جو ہے وہ لپزنگ لیبارٹری کے اندر پریکٹس کر رہے تھے تو یہ انہوں نے کہا تھا اور یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ برنٹینوز کی جو سائیکولوجی کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو سبجیکٹ میٹر تھا ان کی ڈیفینیشن کا وہ ایک ڈیفرنٹ جو ایک میتھرڈ جو ہے سٹوڈی کا انہوں نے دیا کیونکہ جو ایکٹس ہوتے ہیں وہ کہتا تھا کہ وہ سینرسی کانٹنٹس کی نسبت ان کو ہم جو ہے وہ اکسیسیبل نہیں ہوتے انٹرسپیکشن کے ذریعے سے یعنی ہم انٹرسپیکشن میتھرڈ کے ذریعے ان کو تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے برنٹینو کہتا ہے کہ جو سٹوڈی ہے مینٹل ایکٹس کی اس کے لیے اوبزرویشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک پڑے پیمانے پر اوبزرویشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو برنٹینو کی پریفرنس تھی مور ایمپیریکل تھی دن ایکسپریمنٹل میتھرڈ ان کی ایکٹسائیکالوجی کے لیے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آل دو جو برنٹینو کی میتھڈالوجی تھی وہ ایکسپریمنٹل نہیں تھی تو انہوں نے ریلائی نہیں کیا جو ہے وہ سسٹیمیٹک اوبزرویشن کے اوپر انہوں نے ریلائی نہیں کیا تو برنٹینو کی جو انہوں نے ایڈوانس کیا تھا دو انہوں نے طریقے بتایا تھے مینٹل ایکس کو سٹڈی کرنے کے نمبر ون ان کو میموری کے ذریعے سے اور نمبر ٹو جو تھا وہ ایمیجینیشن کے ذریعے سے میموری کے ذریعے سے ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے ریکال کرنا تھا مینٹل پروسیسز کو جن کے اندر کے پرٹیکولر منٹل سٹیٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں اور جب ہم ایمیجینیشن کی بات کرتے ہیں تو کسی منٹل سٹیٹس کو جو ایمیجین کرنا ہوتا ہے عبزرو کرنا ہوتا ہے وہ منٹل پروسیسز کے حوالے سے وہ ہوتا ہے تو اس طرح سے دوه ہوتے ہیں سٹڈی کے منٹل ایکٹ کو سٹڈی کرنے کے دو وے ہوتے ہیں ایک تو میموری کے ذریعے سے اور دوسرا ایمیجینیشن کے ذریعے سے موسیقی